پہلے جو کنزسٹنسی یہ حوالے سے ہے نا لیکن آج آپ نے جو یہ لیکچر سنا ایک ایمان کا لیول ہو جاتا ہے انسان کا ہمارا ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہم جب اپنے مشاہل کی گیتھرین میں بیٹھتے ہیں دن چاہتے ہیں سارے زندگی ہاں بیٹھے رہے ہیں سارے زندگی یہ ایمان کا لیول رہے جیسے ہی گھر گئے بچوں سے ملا تو لیول تو یہ ہوتا ہے یہ صحابہ ساتھ بھی ہوتا تھا ایسا نہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہمارا عقید ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گم ہوتا ہے یہ ہے ہنزلہ رضی اللہ کو دیکھ لیا بزار میں آئے اور اعلان کے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا سب کو بتا رہے اب بکر صدیقہ نے کہا ہنزلہ کیا ہو گیا کہتے ہیں ہنزلہ منافق ہو گیا کیوں کہتے ہیں لیکن ابی کی گیتنگ میں ہوتا ہوں تو ایمان کے لئے کچھ اور ہوتا ہے اور جب بی بچوں کے پاس آتا ہوں ٹرانزیکشنز کرتا ہوں بزنس کی ایمان کچھ اور ہوتا ہے تو بکر صدیقہ تو میرا بھی ہی حال ہے اور اللہ کے پاس جلتے ہیں جب گئے تو اللہ میں نے کہا کہ یہ ایمان بڑھتا اور گڑھتا ہے اور اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو میری گیتنگ میں ہوتا ہے تو پھر فرشتے آگے تم سے مسافہ آئے ہیں تمہیں سلام کریں پھر تمہارا اور ہی درجہ ہوگا لیکن جو صحابہ اور ہمارے اندر فرق ہے وہ ایک ہے بڑا میجر میں کھڑا رکھتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کے ایمان کی آپ گرام بنائے تو ان کا ایمان اسے ہائے رکھا تھا پھر لو ہوتا تھا پھر زیادہ ہائے رکھا تھا پھر لو ہوتا تھا پھر زیادہ ہائے ہے اور پھر کسے لو ہوتا ہے اور ہمارا ایمان لو ہوتا ہے اور پھر ایک دن ہائے ہوگیا اور پھر لو ہوتا ہے اور پھر ایک دن ہائے ہوگیا جو سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ صحابہ قرآن کے ساتھ اتنا ٹائم بزارتے تھے جتنا ہم وٹساپ کے ساتھ بزارتے تھے جتنا ٹائم واللہ ہی ہم میں سے کوئی شخص آج نہ دکھرے جتنا ٹائم میں وٹساپ کو دیتی ہوں یا اسٹرائنگ کو دیتی ہوں اتنا ٹائم میں قرآن کو دینا شروع کرتا ہوں ہمارا ایمان کے لئے دولی رہا ہے اور مطلب ہی نہیں کہ قرآن کے پارے خفل کرنے ہیں مطلب یہ قرآن کو پڑھوں ار проходہ پر صدبر کروں اور صدبر کروں اس میں کے لئے ایک آیت پڑھوں اور اس کو انسان ترجوے پڑھوں اس میں ترجمے ہر ہے اور پھر اس آئت کو ترجمے ذہن ہے ثرز بھی دوارہ پڑھوں ان کو درجوے پڑھوں اب پھر کیا میں عنو llegہ liق segu اور پھر آگے چلو ٹھیک ہے تو اس طرح سے قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہوں اپنے شیخ سے پھوچھے نہیں جا کہ شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا تو شیخ نے کہا جو آپ کا تعلق وٹساپ سے ہے آپ ذرا سٹارٹس دیکھیں میں پھول میں وٹس یو سکرین دائم ہاوری آورز دیو سکن انسٹرگرام اور وٹساپ آپ ذرا دیکھیں اور قرآن جو اپلیکیشن بلکل ساتھ ہوتی ہے اس پر بھی آتا ہے زیرو آیات اوپنڈ in a month یا جمعہ کے جمعہ مسئلہ کہاں پڑھ لی بس and then we complain کہ ہمارا ایمان کم ہوتا ہے یہ رب بات ہے جو شخص قرآن بھی پڑھتا اور وہ complain کرتا ہے کہ میری زندگی مسائل ہیں پریشانی ہیں میں سے سلوشن کا ابھی شروع ہی نہیں کیا تو قرآن اس نے ملتے ہیں قرآن پر پڑھنا ترجمے کے ساتھ بس کو انفرلائیس کے نظر کو سوچنا ٹھیک ہے ہاں قرآن پڑھنے سے لوگ اہم پر کیا مطلب لیتے ہیں بس قرآن نہ گھونو یاسین پڑھو ضحمان پڑھو اور سارا آپ سمت کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کرنا قرآن کا دور کنا بھی ضروری ہے اگر آپ کو سمجھیں یا قرآن کا دور میں تو آپ اٹھ سی جائے کہ قرآن کو سمجھیں کیونکہ امام اپنے کہیں جس شخص نے قرآن کو کورٹ پڑھ لیا مدرس کو نہ سمجھا ایک لف بھی نہ سمجھا تو وہ شخص جس نے ایک آج پڑھا اس کو سمجھا اس کو الملیمت کیا وہ اس سے بہتر ہے دوسرے بجے سے قرآن کو سمجھیں پڑھا واپنے جس جیسے جیسے ہیں آپ نے یہ کیا سنا جیسے ہیں آپ نے یہاں دیکھونے 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 پڑھا لیچیوڈیا ہیں طرح اصلا کی ہیں بہتر اصلا کی ہیں بہتر اصلا کی ہیں حسنس ، اگر لہوالاں دوڈر ہمار لکھوی ورائر سحیاب جیسے ہیں Why don't we spend time always listening to the lectures دین کا علم حاصل کرنا انسانی کی ہسٹری میں اتنا آسان نہیں تھا جب آج ہے یوت لپی لیکچر سے آپ ان کو سنیں we have hundreds of thousands of hours of podcasts سب speakers کی on اب دل حرج spotify پہ بھی ہیں google podcast پہ بھی ہیں کہاں کہاں نہیں ہیں youtube پہ بھی ہیں اب انہوں نے سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا روزانہ کی حسابل کرشن کو سنیں تو لیکچرز علم کہنے کا مقصد ہے علم یہ مرا فیول ہے دوسری چیز اچھی گنپنی کا یہ اچھی گنپنی کا ہونا makes you or breaks you آپ کے ساتھ لوگ پہنے اللہ کی میری سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کس کو دوست بنائے کس کے ساتھ بنائے کیا فرمایا کہ جس کو دیکھتے تمہیں اللہ یاد ہے یعنی جس کو دیکھتے تمہیں اللہ یاد ہے اذا ذکرکم اللہ روعیتہو تمہیں اس کو دیکھتے تمہیں اللہ یاد ہے وزادکم فی علمکم منتکہو اور جب تم اسے ملو تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جب بھی تم اسے ملو تیسری چیز قوالیٹی کیا کہ تمہارے آخرت کے لیے حمل کرنا بڑھ جائیں جس ان لوگوں کے ساتھ رہے ان کو ڈھونڈے ان کو فائن کریں ان کے ساتھ دوستی کریں کمپنیمنٹ پر رکھیں ٹھیک ہے دوسری چیز کسی چیز سپینڈ سم پرائیٹ مومنٹ جز اللہ سپنا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اکیلے ٹائم گزاریں اکیلے اپنی ایب بیان کریں اللہ سے کھل کے اپنے ایب اور اپنے خلطیاں بیان کریں یا اللہ میں کمزور ہوں میرے سے یہ گناہ بھی ہوا میرے سے وہ گناہ بھی ہوا اللہ تو نے مجھے فلانkgreb دی تو نے مجھے فلانkgreb نے دی تو نے انہیلے اتنا اچھا کیا اور یا اللہ مجھے تو ایسااسیanchو '' یہ کہنا چہیئے تھا کہ میں مزید قرآن پڑتی یا اللہ مزید نکھ ہو جاتا اپنے شکریں بڑھ جاتا یا اللہ میں نے اپوسٹ کر لیا اور میں نے وہ کیا اپنا اب تو نا بیٹھ کے لیے کے سامنے اگلتے کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے جو ترجمہ نا یا اللہ میں تیرے سامنے ضلیل ہوں میرا ناک گرد حلود ہے میں فقیر ہوں میری کمار ٹوٹ چکے تیرے سامنے میرا سر جھکا ہے تیرے سامنے یہ دعائیں جن کا مطلب ہے یا لیکن بڑا کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے سامنے نا اپنی اپنی بیبسی کا بچینی کا اقرار کرے اور پھر اسے دعائیں مانگیں یا اللہ آپ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے محافظ ہونا پکڑ لے تقویے کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ یعنی تمہیں چلا پکڑ کے ہم ہمارے دلاللہ حوالہ والا قوتہ اللہ بلہ ہمارے دلاللہ تعاق کر درنا قوت ہے تو یہ کنسسٹنسی کے لئے یہ چیزیں کرنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھی کمپنی دعا کرنا کسلسلہ سے باتیں کرنا تحجد کی نماز کرنا میں نے کچھ دیا تھا کلوزر کے نام سے سیون سٹیپس ٹھیک ہے جو اسلام کا جو پرنسپل ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسرد سے نیک عمال لے کے آج ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے پرنسپل کے لئے کہ ہم بے شک تھوڑے عمال لے کے ہیں یعنی فرائل سے بورے ہوں ہوں ساتھ کچھ نافل لے تھوڑے ہوں لیکن پروفیکشن کے ساتھ دیکھئے ہیں کسرد سے نافل پڑھنا جس میں صحیزدہ پڑھا پڑھنی ہے رگو پڑھا پڑھا پڑھنی ہے اور جب پتہ ہی چلا نماز پڑھی نماز سے پہلے کیفید ہے نماز سے بات کیفید سیم ہے تو میں نماز پڑھنے کا نماز پڑھ لیا اس لیے مگر وہ اللہ سے ملاقاب کا جب احساس نہیں ہوا تو پھر وہ نماز اسنس کھو دیا اس لیے ہم نے پیزم سے بڑھ جو کلاس میں ساتھا ہوا ہم نے وہ سنا ہی نہیں کیا ہوا تو میں نماز پڑھنے کیا ہوا تو وہ پرفیکشن کیا اور دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمال سب سے دہ پسند ہے احب العمال اللہ تعالیٰ عدواموها و انقلہ بچک تھوڑی کیوں نہ لگیں کنسیجن بسیس میں ہوا سو ہم سب بھاگ رہا لگے طرف تو زیادہ نہ بھاگیں بٹ لمبا بھاگیں تیز نہ بھاگیں بلکہ لمبا بھاگیں بچک سلو بھاگیں بٹ لمبا بھاگیں بچک سلو بھاگیں بٹ لمبا بھاگیں اور دوسری جو بیلنس کے بارے میں آتی ہے کہ کیا کرنا چاہیئے اپنے نا اپنے لائف میں کوئی کیاپ سٹ کریں کوئی لیمٹ سٹ کریں کہ میں نے دنیا کو اتنا ڈائن دے رہے بس اس سے ہم نے نہیں دے رہا اور اس کے باہر جو بھی ٹائم میں میں نے اپنے ہاملی اپنی ہیلتھ اپنی سپیرچولیٹی اپنے اللہ کے دے رہے ہیں ستا پیٹ بچک کہ میں نے بس پیسے کمانے ہاں کتنے کمانے ہاں جتنے کما سکتا ہوا نہیں کیا آپ سٹ کریں مجھے ڈیڈھ لاکھ کمانے مجھے تین لاکھ کمانے میرے ضرورت تین لاکھ ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے یا جس کی ہے میں مثال در ہوں جس کی ضرورت ایک لاکھ ہے میرے ضرورت ایک لاکھ ہے بس اس وقت میں نہیں کمال اور یاد رکھیں آپ جب اتنی افرٹ کر رہے گے اور آپ کو اتنی مل جائے گا اور باقی نہیں ہے ہم انہ تعلیٰ کیلئے گزار رہے ہوگے نا بلکہ اس کے بعد بھی نہیں مکتا ہوں اس سے پہلے گزار رہے لکھ سان آئی کیوں جب آپ اللہ کے ساتھ کو ٹائم گزار رہے ہیں تو ایسی احادیث ہیں جو کہ آپ کو گرانٹی دیتی ہیں کہ تم اللہ کے لئے اپنے آپ کو فارح کرو میں بھی احادیث سنا دوں کمال کے حدیث ہیں مجھے نہ بہت تسلی پہنچاتی ہے یہ اللہ نے خود فرمایا احادیث ہے کچھ سی ہے اے اے آدم کی اولاد تفرق لئے عبادت ہی اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارح کر لے عبادت کا مطلب سے یہ نہیں کہ میں مسجد چلے جاؤں یہ نقل پڑوں جو گناوں سے بچنا بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کو یاد کرنا اور قرآن کرنا اور نیک عبادت credنا بھی عبادت ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ گناوں سے انسان بچے اور فرائصت عمل کریں یہ تو انسان طاپ کا بند ہے ہم سمچلے ولی اللہ کون ہے جو ہار ٹائم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یا قرآن پڑ کے بارے ہیں نہیں نہیں آج کل کے دور میں صرف ولی اللہ کون ہے جو فرائصتِ عمل کر мех حلال کما رہا ہے اور بناؤں سے بچ رہی اللہ کا ولی ہے اللہ کی نبیہ سمائے تھا اتق المحارم تقون عبد الناس تم بناؤں سے بچو تم لوگوں میں سب سے ادھا اللہ کے ولی بن جاؤ لوگ سب سے عبادت بلائے بن جاؤ لوگ تو میں حدیث پر بتا رہا تھا آپ کو ہر عبادت نے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا میں تو کونسپٹ سے بارے کلیر نہیں ہے اپنے آدم تفرق لی عبادت ہی اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارے کر میں یہ کروں گا املہ صدروں کا خیرن کو صدق کر میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے فقیری کو دستے کھینج کے لیے جاؤنور کر دوں گا و الا تفعل اور اگر تُنے ایسا نہ دھم کی ملأتو یدئیک شغلا و لما صدق کر میں تیرے ہاتھوں گنا کاموں سے بھر دوں گا I'll make this so busy that you will not get time for your health you'll not get time for your sleep you'll not get time for your kids و اللہ ما صدق کر رکھ اور فقیری کو بھی تُسے دونے نہیں جائے تو دھر ہی فکیری رہے گا اتنا بیزی ہو جائے گا لائف میں مگر فقیری تُسے دورے جائے گی every time what you'll fear is ہائے میں حرید نہ ہو جاؤ ہائے میں فقید نہ ہو جاؤ اس کا basic principle ہے اللہ فیلی اپنے آپ کو فارغ کرے set a cap کہ میں نے کہاں تک job کرنی ہے میں نے double jobs تو نہیں کرنی میں نے اگر job کرنی تو try to find a job جس میں flexible timings ہو یا پھر بس اتنا time ہو around 9 to 2 9 to 3 اس کے بعد spend time in rs میں ہوتا ہے دیکھے اور زندی کہ ہم نے دین کی کام پر دعوت دین گے تو ہم کوئی motivation speaker بنے یا ہوسی بجھا جائے لیکچر سے نہیں نہیں آپ جہاں job کر رہے وہاں آپ ایک positive change لے کے آ رہے ہیں عمل پر معروف و لاحیل منکر کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں everybody can not be a full time dahائیت تو اپنی کفیصلی میں کام کریں set کریں کہ مجھے دنیا کتنی کمال ہی ہے and then move on and you'll have to take some time out to sort out کہ مجھے کہاں تا ہی چاڑے لیکن وقت باتو جو کرس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے ڈائم نکھا لیں اور آخر کو قرار کیے بنائے اللہ کے مسائل نل کر دے کا ایک بڑی کمال ہی حدیث ہے بڑی افیسیں کر دے